اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں آج جاپ لوگوں کے لیے پاکستان آرمی یعنی کے ائر فورس جو ہے اس کی جو آفیسرز کی رینگ کی ویکنسیز ہیں ان کا ایڈ لے کر آیا ہوں اور سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اس ایڈ کے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے بارہ آگست دو ہزار بائیس میں تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو پوسٹس ہیں جن پوسٹوں کا یہ ایڈ ہیں وہ پوسٹیں جو انسی ہیں آفیسرز رینگ کی ہیں تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ کی سکرین پہ جو ایڈ آ رہا ہے اس پہ آپ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے جرنل پائلٹ یعنی کے جی ڈی پی بریکٹ میں لکھا ہوئے جرنل پائلٹ کے لیے انہوں نے ایج مانگی ہوئی ہے سولہ سے بائیس ہیئرز اس کے علاوہ آپ کی جو ہائٹ ہونی چاہیے پانچ فیٹ اور چار انچیز ہونی چاہیے اس کے علاوہ وی این آپ کی سکس بائی سکس ہو اور کولیفکیشن کے والے سے انہوں نے بتایا ہوئے کہ آپ کے جو ہیں اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ کتنے مارس ہوں ایف ایس ای میں سکسٹی پرسنٹ مارس ہوں آپ نے ایف ایس ای کی ہو پری انجیننگ پری میڈیکل یا کمپورٹر سائنس میں ٹھیک ہے تو آپ ایبل ہوں گے جی ڈی پائلٹ کے لیے اپلائے کرنے کے لیے جب آپ یہ کمیشن کا امتحان پاس کر لیں گے تو آپ کو جو رینک ملے گا وہ ہوگا جی ڈی پائلٹ کا ٹھیک ہے اور آپ کو یہ امتحان پاس کرنے کے بعد چار سال کی ٹریننگ کرائی جائے گی ٹھیک ہے اور اس چار سال کی ٹریننگ کو جو ٹریننگ ہوگی اس کو ایک ڈگری کا نام انہوں نے دیا ہوئے اس کی آپ کو ایک ڈگری ملے گی بی ایس کی ڈگری کے ایکول جیسے کہ نیچے لکھا ہوا ہے ایوارڈ آو بی ایس ڈگری ان ایوییشن مینجمنٹ ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس جن کی ایج سولہ سے بائیس سال ہے وہ جلدی سے چاہ کے اپلائے کرنے اگر انہوں نے اپلائے نہیں کیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ تاریخ گزر جائے اور پھر آپ کا یہ گولڈن چانس جونس ہے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیچے ایرونیٹیکل انجینری کورس ہے اس میں بھی جو ایجوکیشن ہے وہ سیم ہے اس کے علاوہ ٹریننگ پریئیڈ سیم ہے اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ایج سیم ہے اب ہاں لیکن اس میں جو مارکس ہیں وہ ایف ایسی میں آپ کے سکسٹی فائی پرسنٹ ہونے چاہیے اسی طرح جو ایر ڈیفنس کورس ہے اس کی بھی سیم کیٹیگری ہے لیکن ایف ایسی میں مارکس جونسے ہیں وہ سکسٹی پرسنٹ ہونے چاہیے ایرونیٹیکل انجینرنگ کورس میں سکسٹی فائی پرسنٹ جبکہ جی ڈی پائلٹ اور ایر ڈیفنس کورس میں سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اس کے علاوہ آ جاتا ہے لوجیسٹک کورس اس میں بھی آپ کے سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے ایف ایسی میں یاد رہے ہیں ایف ایسی میں آپ کے سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اگر ای لیول کیا ہوئے تو ڈیفنیٹلی وہ سکسٹی پرسنٹ والا کرائیٹ ہے یہ اپلائے ہوگا اس کے بعد ہے ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹی سکورس اس میں بھی سیم سکسٹی پرسنٹ آپ کے مارکس ہونے چاہیے پری انجینرنگ پری میڈیکل اور کمپورٹر سائنس میں اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں یہ جی ڈی پائلٹ جو فی میل ہیں ان کو لیے بھی سکسٹی پرسنٹ مارکس اور باقی کرائیٹریہ تقریباً سیم ہی ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے ایر ڈیفنس ایر ڈیفنس کے لیے آپ کی جو ایج کی لیمٹ ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال ہے ٹھیک ہے یاد رہے اٹھارہ سے تیس سال اور جب آپ یہ ایر ڈیفنس کے لیے کالیفائی کر جائیں گے تو آپ کو رینک ملے گا کون سا فلائنگ افیسر کا یہ افیسر گریڈ ہوتے ہیں سارے بیسیکلی اس ایڈویٹائزمنٹ میں جتنی پوسٹس ہیں وہ افیسر گریڈ بھی ہیں اٹھارہ سے تیس سال آپ کے لیے ایج ہے اور آپ کو جو ہے ایڈوکیشن کالیفکیشن کون سی ہونی چاہیے یہ ایڈ میں لکھا ہوا ہے بی بی ایس سی بی ایس بی بی سی ایس فور ایئرز ویڈ فیزک کمپلسری منیوم سیکنڈ وی ان ہونی چاہیے اور اس کے ٹریننگ کا دورانیاں ہوگا ایک سال ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹیز کورس ایڈمن اور سپیشل ڈیوٹیز کورس کے لیے بھی ایج کا کرائیٹیڈیا جو ہے اٹھارہ سے تیس سال ہے یعنی کہ تیس سال تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں آپ کے لیے اس کے ایڈوکیشن کون سی چاہیے بی ای سیول انجینرنگ بی بی اے بی پی اے بی ایس فور ایس ڈیگری اور یہ باقی ڈیگریز کے بارے میں اس ایڈ میں ڈیٹیل میں لکھا ہوئے میں آپ کو صرف شورٹ شورٹ چیزیں بتاؤں گا جو آپ کے نالج میں اضافہ دے پھر بھی اگر میں کوئی چیز مس کروں تو آپ مجھے کمٹس میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹوینٹی فور ویکس کا اس کا ٹریننگ کا پریئیڈ ہوگا اور اس میں آپ کو رینک ملے گا فلائنگ افیسر کا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے ان کی اکاؤنٹس برانچ ٹھیک ہے یہ اکاؤنٹس برانچ میں بھی ایج کا کرائٹیریا سیم ہے ڈگری کامرس بیک گراؤنڈ یا فینانس بیک گراؤنڈ کی ہونی چاہیے اور یاد رہے گے جو میں نے ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹیز والا کورس ہے اس میں آپ کے بیک گراؤنڈ میں ایف ایسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے کوئی بھی ڈگری آپ نے کیا اسے پہلے ایف ایسی ہونی چاہیے یہ صرف ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹیز کورس میں اپلائے کرنے کے لیے شرط ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کسی نے نہیں ہے اکاؤنٹس برانچ میں کیا ہے جی آپ کی کامرس یا فینانس ریلیٹڈ ڈگری ہونی چاہیے اور ڈگری کون کون سی ہے وہ اس میں لکھا ہوئے کلیرلی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ بھی اور اس کے ٹریننگ کا پیریڈ ہوگا 24 ویکس کا جو رینک ملے گا اس میں وہ سیم فلائنگ آفیسر والا رینک آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں بتاتا ہوں انفارمیشن ٹیکنالوجی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے اس میں بھی ایج کا سیم کرائٹیریہ ہے 18 سے 30 سال اور سیکنڈ ویان ہونی چاہیے آپ کی ایم ایس بی اس کمپیوٹر سائنس میں آئی ٹی میں سارٹ ایر انجیننگ اور اس کے لبا دیگر جو اس سے ریلیٹڈ ڈگریز ہیں جیسا کہ کولیفکیشن کے بارے میں لکھا ہوئے ڈیٹیل میں اس کی ٹریننگ کا پیریڈ بھی 24 ویکس ہوگا اور رینک ملے گا فلائنگ آفیسر کا اس کے بعد ایم ایٹی برانچ آ جاتی ہے ایم ایٹی برانچ میں سیم جو ایج ہے اس کی لیمٹ سیم رہے گی 18 سے 30 سال اور اس میں بھی آپ کو رینک ملے گا فلائنگ آفیسر کا اس میں آپ کے پاس بی اس یا ایم ایس ان میٹیلرگی اور فیزکس میت انوائرمنٹل سائنسز وغیرہ کی ڈگری ہونی چاہیے جیسا کہ ایڈ میں منشنڈ ہے ٹھیک ہے ٹریننگ پیریڈ ہوگا 24 ویکس کا اس کے بعد آ جاتی ہے ایڈیوکیشن برانچ ایڈیوکیشن برانچ میں ایج لیمٹ تھوڑی سی چینج ہے جو کہ ٹرینٹی ون یئر سے لے گے تھرٹی یئر تک ہے اب اس میں ایڈیوکیشن کالیفکیشنز میں مختلف کیٹیگریز ہیں ٹھیک ہے اب کیٹیگریز کون سی ہیں اگر تو آپ نے منیجمنٹ کی ڈگری کیوئی ہے اس میں میل اور فیمل دونوں پلائے کر سکتے ہیں اور منیجمنٹ کس کس میں آپ کی ڈگری ہونی چاہیے ایم بی ہونا چاہیے ایم ایس ہونا چاہیے ایم فیل ہونا چاہیے کس میں ایچ آر ایم میں منیجمنٹ سائنسی یا پروجیکٹ منیجمنٹ میں ٹھیک ہے یاد رہے آپ کی ڈگریز میں ہونی چاہیے اور اس کے بعد ایک اور کیٹیگری میٹس کی ہے اس میں صرف میل اپلائے کر سکتے ہیں اس میں آپ کا ایم ایس یا ایم فیل میٹس ہونی چاہیے پھر ایک اور ڈگری ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی اس میں بھی صرف میل اپلائے کر سکتے ہیں اور ڈگری آپ کی ایم ایس یا ایم فیل ان آئی آر ہونا چاہیے آئی آر بولے تو انٹرنیشنل ریلیشنز ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس ڈگری جو ہے وہ انگلیش کی ہے اس میں بھی صرف میل اپلائے کر سکتے ہیں ایم ایس یا ایم فیل ان انگلیش ہونی چاہیے اسی طرح لائبریری سائنسز اور پھر اس کے بعد اسلامیات کی جو ہے اس میں اس آریلیجیس آفیسر وہ پائنٹ ہوگا اور اس میں بھی صرف میل اپلائے کر سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کے لیے کالیفکیشن کیا ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے ام اے اسلامیات کم سے کم سیکنڈ وی ان یا اس سے ریلیٹڈ ڈگریز جو مینشنڈ ہیں آگے وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد سائیکالوجسٹ وہ بھی انہوں نے میل کے لیے جو ہے ویکنسی اویلیبل ہے اس میں کون سی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے ایم اے ایم ایسی بی ایس فور ایئرز ان سائیکالوجی یا بیہیویرل سائنسز میں ہونی چاہیے یاد رہے کہ ایڈوکیشن برانچ میں جو آپ کو رینک ملے گا وہ بھی سیم فلائنگ افیسر والا ہی ملے گا اور آپ کی جونسی ایچ کولیفکیشن مست بی مینیموم سیکنڈ وی ان سیکنڈ وی ان آپ کی ہونی چاہیے ایچی سی سے اکرائیز یونیورسٹی میں اور ٹریننگ کا پیریڈ جو ہے وہ ٹویڈی فور ویک سی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تب جا کر کہ آپ یہاں پہ ایڈوکیشن برانچ میں اپلائے کریں گے اور ڈریکٹ آپ کو رینک لگے گا فلائنگ افیسر کا ٹھیک ہے تو آپ یہ جلدی سے اپلائے کریں اس کے بعد جو نیکسٹ ایمپورٹن برانچ ہے ان کی انجیننگ برانچ ہے اس میں اٹھارہ سے تیس سال کی ایچ وہ باقی کرائیٹیریہ سیم ہے اور رینک فلائنگ افیسر کا ہی ہے اور کنڈنیمرز بی ان پوزیشن آفی سیری اچھا یہ باقی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کون کون سی ڈگریز ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا ایڈ میں اور یاد رہے کہ آپ کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے کیونکہ لاسٹ ریخ ٹویلو اگست ہے ٹھیک ہے آپ آن لائن اپلائی کر دیں اس کے بعد لوجسٹک برانچ ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی کولیفکیشن جو انسی ہے وہ ان ڈگریز سے ریلیٹیڈ ہے جو اس ایڈ میں یہ مینشن ہے لوجسٹک برانچ میں ٹھیک ہے تو لوجسٹک برانچ کے لیے جو آپ کی اس سے ریلیٹیڈ کولیفکیشن ہوگی جس طرح لکھا ہوا ہے اس میں ایڈوکیشن کولیفکیشن میں بی بی ایس اپلائی چین مینجمنٹ مارکیٹنگ یا فرام فائنانس بی ایس سی بی ایس آئی ٹی بی ایس سی ایس وغیرہ اس میں جس طرح منشن سے ہیں اور مختلف ڈگریز ہیں چار سالہ ڈگریز ہونی چاہیے اور ہر منیموم سیکنڈ بھی ہونی چاہیے اس میں بھی آپ کو رینک ملے گا فلائنگ افیسر کا اور ٹریننگ ہوگی ٹھائنٹی فور ویکس کی تو اس کے بعد جو ایڈ کے ایڈ پہ لکھا ہوا ہے سیلیکشن پرسیجر مطلب پرسیجر کیا ایڈاپٹ ہوگا سیلیکشن کرنے کا کیا طریقے کار ہوگا اس پہ اگر دیکھنے آپ کو کوئی مزید ڈیٹیل چاہیے تو ہم جس طرح آپ کو مزید ڈیٹیل چاہیے ہوگی تو میں نیکس ویڈیو بنا دوں گا ابھی ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو یہاں پہ انڈ کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ فیچر پروسپیکٹس یعنی جو بینیو فیٹس ملیں گے ہمیں یہ کمیشن جوائن کرنے سے یا اس جاب میں اپائنٹ ہونے سے وہ یہاں پہ لکھے ہوئے فیچر پروسپیکٹس میں ہائیلی کمپیٹیٹیو سیلریز ہوں گی فری میڈیکل ٹریٹمنٹ سیل فول فیملی کا ہوگا ٹریننگ ار پوستنگ ڈیفرین سیٹیز آ پاکستان اور کیا ہوگا جی فری اکمیڈیشن ایفیٹیو پرسنٹ ویویر فیر بائی ٹرین اینڈ ایئر ٹریول انٹرنیشنلی ریکنائزڈ کورسز پہ بھی آپ کو بیجے جا سکتا ہے اور میمبرشپ آف ایئر فورس آفیسر ہاؤسنگ سکیم میں آپ کو میمبرشپ مل جائے گی اس کے علاوہ بھی بہت سارے جونسے ہیں بینیو فیٹس ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں نیکس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو آپ جلدی سے جائیں اور بینا ٹائمز آیا کی ہے آپ اپلائے کر ڈالیں اور اب اپلائے کیسے کرنا ہے یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا اب اس بارے میں تو ویڈیو مجھے ایکسٹرا سے بنانی نہیں پڑے گی ظاہری بات ہے آپ لوگ کمپیٹیٹیو ہیں پڑے لکھیں ہیں تو ایک فارم تو آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پھر بھی میں تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں لیکن آپ کو اتنا توانا چاہیے اٹلیس کے بندہ فارم ہی فیل کر لے تو